انویسمنٹ کشمیر میں آنے والی اور ابھی بھی آ رہی ہے کیا کہیں گے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی کشمیر ہے ایک سائٹ پہ انویسمنٹ آ رہی ہوگی اور وہ مقبوضہ کشمیر ہوگا جس پہ ہم کہتے ہیں ظلم ہے وہاں انویسمنٹ آ رہی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں ازاد ہے وہ آنکھوں وہ دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی ہمارے یہاں اصل میں دیکھیں وہ انہوں نے ایک میسے دیا ہے 3.7 ٹریلین کی اکانومی بن گئی ہے ان کی بلکہ ایک بڑی پیاری میں نے پوسٹ پڑی تھی پھر میں نے اس کو اپنے ورڈز میں لکھا کہ دنیا کے ہر ملک کے پاس آرمی ہے اور ہماری آرمی کے پاس ملک ہے پاکستان حال نہیں کرنا چاہ رہا ہے ہم لوگ حال کرنا ہی نہیں چاہتے ہم تو شروع سے نعرہ لگاتے ہیں کشمیر ڈے بھی مناتے ہیں کشمیر کی چھٹی بھی کرتے ہیں اسی نعرے کا تو کھاتے ہیں بس ٹھیک ہے بڑی بڑی آپ نے بات کی ہے کہ اس نعرے کا کھاتے ہیں میں نے یہ بولا کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں آپ نے بولا نہیں نہیں کشمیر بھی بہت ضروری ہے تو ہمارے پاس کیا ابھی کشمیر نہیں ہے بلکل ہے پھر وہ جو ضروری ہے وہ کیوں نہیں ضروری ہمیں انڈیا سائیڈ کشمیری کیوں ضروری ہے ہمارے سائیڈ کا آزاد کشمیر کا کشمیری آزاد کشمیر کے کشمیری نے بلنٹلی کہنا شروع کر دیا کہ ہم اکیلے ٹھیک ہیں we need no Pakistan کیونکہ یہ نعرہ پچھلے پندرہ بیس سال سے انہوں نے لگا کے کیا گھٹ لی ہے کچھ نہیں اور کیوں نہیں گھٹ سکے کیونکہ we have corrupt politicians اس وقت بھی cricket ڈپلمیسی کام آئی تھی یہ جب جنرل زیادہ کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں اور جو دوزار گیارہ میں ورلڈ کام میں ہمارے جو پرائیم منسٹر ویوسر وزاگلانی بھی ادھر چلے گئے تھے اور دونوں ملکوں کو قریب آنے کا موقع ملا تھا اس کا یہ فیدہ ہوا کہ تین ون ڈیک میچوں کی سیریز پاکستان اور انڈیا کے دوزار بارہ میں ہو گئی اس کے بعد کوئی ان کی حافت میں سیریز نہیں ہوئی اب کھیلوں کو یہ انڈیا کو یہ وہ جے شنکر کو چاہیے اور موڈی کو چاہیے ون سٹیپ پیچھے لیں انڈیا کی ٹیم کو پاکستان آنے دیں کوئی کسی کا سٹانس یہ ہو کہ ہم اسلام کے لیے نکلے ہیں مسلمانوں کے لیے نکلے ہیں تو پھر ایک دفعہ آپ کو فرانس کے مسلمان نظر آتے ہیں چائنہ کے مسلمان نہیں نظر آتے چائنہ میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کشمیر جو ہے یہ ملٹائی لیٹرل ایشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے یو این اس کے بارے میں فیصلہ دے چکی بھی ہے یو این کی ہم بھی نہیں مانتے ہم نہیں نہیں ہم نے بسیکلی ہمارے ہم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ریسنلٹی جو ان کے فارم نیسٹر ہیں انہوں نے بھی میٹ اپ کیا ہے کچھ انفلینسر کے ساتھ انہوں نے بولے آنے والے ٹائم میں بہت بڑی انویسمنٹ ہم کشمیر لے کر آ رہے ہیں ہمارے سائٹ کا کشمیری کیا سوچ رہے ہیں ہمارے سائٹ کا آزاد کشمیر کا کشمیری آزاد کشمیر کے کشمیری نے بلنٹلی کہنا شروع کر دیا کہ ہم اکیلے ٹھیک ہیں نیڈ نو پاکستان کیونکہ یہ نعرہ پچھلے پندرہ بیس سال سے انہوں نے لگا کے کیا گھٹ لی ہے کچھ نہیں اور کیوں نہیں گھٹ سکے کیونکہ بات وہی ہے میری بات ہے مجھے ایک ہی پوائنٹ پہ ایک چیز کا یقین ہے کہ کرپشن اس برے طریقے سے ہمارے اندر انکلکیٹ ہو چکی بھی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کسی پلسیے کے پاس چلے جائیں کسی سرکاری ملازم میں سرکاری دفتر میں چلے جائیں آپ اپنا کام نکلوا کے دلیں بغیر عشوت کے دیکھیں ابھی میں نے ریسنٹلی آپ کو ایک مثال دی ہے کہ بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز پہلے پاکستان آئیں تھیں انہوں نے پاکستان کو اپنی سرویسز اور اپنا جو کچھ بھی تھا وہ آفر کیا لیکن یہاں سے چلے گئے کیوں چلے گئے ہوں گے انہوں نے اپنا حصہ مانگ اپنی پرسنٹنج مانگی لیکن انڈیا نے نہیں مانگی آپ اسی سے دیکھ لیں کرپشن ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے نہ کہ نیچے سے اوپر جائے اس وقت بڑے بڑے محکموں کے جو جی ڈیز ہیں جو کہ ڈائریکٹرز ہیں اور اس سے اوپر ڈی 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 جو ہیں ڈائریکٹر جنرل وغیرہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا میرے دوست ہیں سرکاری ڈیپارٹمنٹ میں وہ بتاتے ہیں سر لاکھوں روپیہ مہینے کا ان کو کرپشن جاتی ہے نیچے سے ہو کے اور یہ مانگتے ہیں انڈرڈی ٹی بل انڈرڈی ٹی بل انڈرڈی ٹی بل میک دی پیپل ٹو رسیب برائیبری وہ لوگوں کو اپنے لوئر سٹاف کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کرپشن لیں گے اور ابھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان بنا کیس لیے تاکہ یہاں پہ مذہب کے مطابق اسلام کے مطابق پریکٹیس کر سکیں بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے جنون بات کی سر آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر بڑا ہے یا کرپشن بڑا ہے سر میرے خیال سے پلٹیکل سٹیبلیٹی بڑی ہے ٹھیک ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی نا تو یہ کرپشن کا مسئلہ بھی سیٹ ہو جائے گا اور یہ جیسے شاہ جی نے بات کی ہے کشمیر کا مسئلہ وہ تو ہم کا حل کرنا چاہے نا تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم حل کرنا ہی نہیں چاہتے پاکستان حل نہیں کرنا چاہتے ہم لگا ہم تو شروع سے نعرہ لگاتے ہیں کشمیر ڈے بھی مناتے ہیں کشمیر کی چھٹی بھی کرتے ہیں ہم یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم حل نہیں کرنا چاہتے ہیں اس ہی نعرے کا تو کھاتے ہیں بس ٹھیک ہے بڑی آپ نے بات کیا گیری بات گیری بات کیا کہ اس نعرے کا کھاتے ہیں یہ کون نعرہ لگواتا ہوگا ان کا جو لوئر سٹاف ہے نا وہ واقعی ہماری جان ہے وہ سرد سنبھال رہے ہیں وہ بچارے اپنی جب let me say that کہ let me dare to say that کہ وہ اپنی نوکری سے فارگ ہو کے آرمی کی وہ بچارے کہیں سیکیورٹی گارڈ لگ جاتے ہیں کہیں کچھ لگ جاتے ہیں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں لیکن جن کے سینے بھرے سمگوں سے اور میڈل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا لگ جاتے ہیں ان کو آتا جاتا لیکن وہ کسی بھی دارے کا سردار لگ جاتے ہیں جزیرے خرید لیتے ہیں تو ابھی آپ نے تازہ ترین وہ ایک کلپ دیکھا ہوا ہے تو جب آپ نے عزت ہی نہیں خریدی تو پھر کیا فائدہ جب عزت نہیں خریدی تو جزیرے خریدنے کا کیا فائدہ لازم میں بس یہ بتائیں بہتری کیسے آ سکتی ہے دیکھیں میں ہوں آپ ہیں آپ ہیں definitely جو educated پاکستانی ہے وہ پاکستان کی بہتری کی بات کرے گا جو ہم جاہل یا جذبات میں آگے بات کریں گے نعرے لگائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا practically کیا اور ہے وہ نہیں دیکھیں گے حل کیا ہے کیسے بہتری آ سکتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں بڑا پیالا حل ہے کسی کسی شخص نے یہ سوچنا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں دے دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اور ان کے پیارے حبیب اللہ صاحب السلام آپ علیہ السلام نے اور اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایک پوائنٹ دے دیا واہ ہے ہم آج سے ہی اپنے آپ کو سموار لیں آج سے ہی write the moment you turn yourself into positive thing آپ ساری دنیا بدل دیں گے ساری دنیا بدل دیں گے میں ہنڈر پرسنٹ ایک دی کرتا ہوں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے ہم حل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر کشمیر کی اگر بات کریں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان اگر جانا جاتا ہے وہ دو تین ایشوز کی وجہ سے ایک تو یہاں پہ جو ٹیرریزم کی موو آئی اس کے علاوہ اگر بات کریں کشمیر ایشو یہ دو تین چیزیں ہیں کشمیر کیسے حل ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب تک ہمارے انٹرنل جو مسئلے ہیں ان کو ہم solve نہیں کریں political stability نہیں آئے گا اب دیکھو جیسے ہمارے اوپر جو حکومت اب جو حکومت موجود ہے پیڈیم کی ٹھیک ہے ان کی priority میں ہم لوگ تو ہیں ہی نہیں ہیں ان کی priority میں کہا ہے کہ دوسری party کو کچل دیا جائے ان کا کہا ہے کہ ان کو الزام تراشی کر دی جب تک ہمارے انٹرنل معاملات درست نہیں ہوں گے ہماری جی ڈی بھی درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے تب تک ہم دوسروں کے مسئلے کیسے solve کریں گے ہمارے تو اپنی مسئلے ہیں ہم اپنے لاہور کو نہیں دیکھ رہے ہم اپنے اسلام آباد کو نہیں دیکھ رہے اور وہ بھی پاکستان سائٹ پہ جو کشمیرہ وہ اتنا یاد نہیں آتا انڈیا سائٹ پہ زیادہ یاد آتا ہے ایسی ہے باس نعرہ لگانے کے لیے بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے تو جب تک ہمارے انٹرنل معاملات درست نہیں ہوں گے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جو آپ دیکھیں آپ بھی اور موسلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس حکومت کوئی نہیں مانتی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ایک الیکشن ہو جانے چاہیے ایک پلٹیکل گورنمنٹ آ جانی چاہیے فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے عوام کو ان کی جو حق ہے وہ دینا چاہیے اس کے بعد جو بھی حکومت بنے عوام کی ظاہر ہے مرضی سے آنی چاہیے آپ کے خیال میں جو کشمیر ہے وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے انڈیا پاکستان کا یا انٹرنیشنل ایشو ہے کیا آپ اس کے اوپر کہنے چاہیں گے ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے کشمیر جو ہے یہ ملٹائی لیٹرل ایشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے یو این اس کے بارے میں فیصلہ دے چکی بھی ہے یو این کی ہم بھی نہیں مانتے ہم نہیں نہیں ہم نے بسیکلی ہم نام ماننے کے لیے بھی حیمت چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز میں حیمت ہوگی نہیں مانتا انڈیا نہیں مانتا اب انڈیا سے منوانا پاکستان کا بھی کام ہے اور ادھر جو کنٹریز ہیں ان کا بھی کام ہے میں نے جو پڑھایا انہوں نے اس کے مطابق یونائیٹی نیشنز یہ بولا ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہوں اور اس کے لیے پاکستان اپنی آرمی یہاں سے ہٹائے کشمیر سے اور انڈیا والے بھی اپنی آرمی کو کم کریں وہاں سے لے کر واپس جائیں تو کیا پاکستان آرمی ہٹائے گا پاکستان کی آپ یہ دیکھئے نا اسٹیٹسٹکس مجھے بہت زیادہ اچھے طریقے سے پتا نہیں ہے لیکن ایک اندازہ نہ کر میں بات کروں تو انڈیا کی بڑی ہیوی آرٹلری وہاں پہ موجود ہے اور پاکستان کی کتنی آرمی موجود ہوگی انڈیا سے میرا خیال ہے کہ ہاف سے بھی ہاف اس کا ٹوینٹی پسند وہاں پہ موجود ہوگی پھر یہ کہ آپ کشمیریوں سے اگر ایک لفظ پوچھ لیں کہ پاکستانی آرمی ان پہ ظلم کر رہی ہے یا انڈیا آرمی بربریت کا اظہار کر رہی ہے ان پہ ظلم کر رہی ہے تو آپ کو وہاں سے بھی جواب مل جائے گا میں آپ کو اماندار اسے بتاؤں انڈیا سائٹ کا تو وہ وزٹ نہیں کیا وہاں پہ ہم ویڈیوز ہی دیکھ سکتے ہیں جو کہ سوچل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈیولپمنٹ کی اور کبھی دوسری لیکن پاکستان سائٹ کشمیر کا میں نے خود پرسنلی دو منت پہلے وزٹ کیا بلیو می بلیو می آپ کبھی وہاں پہ جا کے خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے پوچھیں تو وہ آپ کو ادار ایجنسیز ایسے کہتے ہیں کہ انہیں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ شاید یہ تین لوگوں چار لوگوں میں ان میں سے بھی ایک بندہ ایجنسی کا ہوگا اس طریقے سے وہ کہتے ہیں مل جی بلکل یہ خوف تو ان میں ہوگا بلکل ہوگا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہہ رہے تھے کیا جب ان کے لوگ اتنی زیادہ اٹھائے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھ لیا ہوا پچھلے بیس سالوں میں پاکستان نے جو ان کے لئے فائٹ کی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیپریٹ سٹیٹ کے طور پر کام کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی لیکن ایز نیبر لیکن ہمیں یہاں پہ نعرہ لگا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان خیر پاکستان کے جو دو میجر ایشو تھے وہ بات کی بات کشمیر کی طرف بھی گئی اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام سب سے پہلے تو یہ بتائیں جس مارکٹ میں ہم موجود ہیں باگم باگ بہت ہے لائٹ گئی ہوئی یا اس کی کیا وجہ پھر ایک وہ دیکھیں گورنمنٹ کی جو پلیسی یا دس بجے مارکٹے باندھے جو آپ آگے آٹھ بجے کا بھی ٹائم کا سن رہے ہیں اور دوسرا یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹال وغیرہ لگتے ہیں یہ الڈی اے پریشن کار رہی ہے اس کی وجہ سے جو آم لوگ ہیں اپنا سٹال وغیرہ اٹھا رہے ہیں وہ باگم باگ لگی ہوئی ہے یہ مجھے بتائیں ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں پاکستان میں جذبہ بہت ہے پاکستان کے لوگوں میں جذبہ بہت ہے آج یہ کنڈیشن ہے آٹھ بجے دکانے بند ہو رہی ہیں ایکانومی گرتی جا رہی ہے پاکستان کے کرائیسیز مطلب بڑھتے جا رہے ہیں وہ جذبہ جذبے سے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں دیکھیں ہاں اس وقت ملک ڈیوائیڈڈ ہے آپ کو پتا ہے سیاست سے لے کے میشہ سے لے کے ہر چیز جو ایک یونیٹی ہونی چاہیے یونیٹی نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہم کس طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی ہم ہمیشہ الزام امریکہ پہ یا انڈیا پہ لگاتے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے نہیں ہو رہا سب سے پہلے سب کو ملکے بیٹھنا ہوگا ایک چارٹر آف اکانومی پہ سب کو بیٹھنا ہوگا اور دوسرا عوام کے پاس جانا ہوگا لیکن عوام کے پاس ایسے نہیں جس طرح ایک دیکھیں آپ جو پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اس کو آپ دوار کے سال لگا رہے ہیں اس پہ کیسز پہ کیسز بنا سکتے ہیں آپ کسی خان صاحب کے ازلی دشمن کے پاس بھی چلے جائیں جو اس کو جانتا ہے اس پہ آپ ری سینٹلی مڈر کا کیسز بھی انہوں نے کر دیا ہے مجھے یہ بتائیں آپ کام کیا کرتے ہیں گارمنٹس کا کام کرتے ہیں یا کس طرح کا کام دیکھ میں یہ گارمنٹس میرا شرٹس اور بیٹس کا کام آج کیا سیل ہوئی ہے کیا کمایا کیا آپ نے کیا دیکھیں کام کا تو یہی سافتہ ہے کہ جو کماتے ہیں کتنا کمایا آج کیا مجھے بتائیں تو صحیح یہ سمجھ لے جو کمایا وہ رینٹ دیا ہیں یہ سیچویشن ہے کہ جو کمایا وہ رینٹ دیا ہیں ایسی سیچویشن میں ہم بہتری کی امید کیسے کر سکتے ہیں ایسی سیچویشن میں ہم ٹریڈ کیونی اپنے نیبرز کے ساتھ چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو چاہے انڈیا ہو چاہے چائنا ہو ان کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں ہم بہتر کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس کے لیے ایک انوائرمنٹ پیدا کرنی پڑے گی دیکھیں ہمارے انڈیا کے ساتھ یہ دیکھیں اب کھیلوں میں بھی سیاست آگیا ہے اب ایشیا کب کو دے لے دیکھ لے کتنی دیر سے دنگا موشتی چال رہی ہے یہ اس میں سٹیٹ میں ہوگے دونوں ملک میں ایک ملک کا نہ سوچے وہ سٹیٹ میں سوچے کھتے کا سوچے انڈیا کی نوٹ اوٹ کا اکانڈمی بہت زیادہ ہے لیکن ادھر گربت بھی بہت زیادہ ہے یہ بارڈر کھلیں گے صرف پاکستان کو نہیں فیدہ ہوگا انڈیا کو زیادہ فیدہ ہوگا انڈیا کو فائدہ ہوگا اگر بارڈر کھلیں گے ٹریڈ کھلے گی فائدہ ہوگا لیکن جو آپ نے بولا گربت وہ ہوتا ہے ذرا نیٹ پہ جا کے سرچ کریے گا وہاں پہ ایک سٹریم لیول پورٹی زیرو پائنٹ ون پرسنٹ یا بان پرسنٹ ہی کہہ لیں اور یہاں پہ سٹریم لیول پورٹی کی کیا ریشو ہے یہ ضرور چیک کرنا اور سیکنڈلی زیادہ فائدہ کس کو ہوگا ٹریڈ ٹریڈ کا دیکھیں زیادہ فائدہ یہ دیکھیں ایس وام کا فائدہ ہوگا اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے چاہئے کوئی انوائرمنٹ پیدا کریں جو ایشوز ہیں جنس کی وجہ سے کن ایشوز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کشمیر وہ کہتے ہیں ٹریریڈزم لیکن یہ اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے یا باپس میں ملکے بیٹھیں گے باچی کریں گے ہم کہتے ہیں کشمیر کی وجہ سے نہیں ہو رہا اور وہ کہتے ہیں پاکستان ٹریڈزم وہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے بیانیاں بنایا ہوا ہے لیکن ادر وائز دیکھیں ٹریڈزم سے سب سے زیادہ شکار تو ہم بھی ہیں لیکن ان چیزوں سے ہم کیوں نہیں اپنے یہاں پہ ٹریریڈزم چیزیں ہو رہی ہیں ٹریریڈزم جو ان سے آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں ہم اپنے گھر کو کیوں نہیں سیو کر لیں لیکن وہ ہماری سکوٹی فورسز لگی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ کافی ہاتھ ہم نے کبھی بھی پا لیا لیکن وہ بیسے کے لیے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپس میں مل کے بیٹھنا ہوگا سارے سالو کرنے ہوگے بات چیت کے ذریعے آگے جانا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی ہوتا ہے یہ کھیل اب اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آئے لوگوں کیونکہ پاکستانی لوگ جو ہیں کرکٹ سے پیار کرتے ہیں انڈوی آلے والی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو ملیں گے بات آگے بڑھے گی پھر بات سے بات نکلے گی کرکٹ ڈپلومیسی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم کرکٹ کے تھو ایک دوسرے میں پیس کا میسیج بیجیں گے تو ہی ریلیشن پہ بڑھیں گے آپ کو لاسٹ ٹیم پتا بھی ہے کہ جب دونوں ملکوں کی فوجیں بارڈر پہ آگئی تھی تو اس وقت بھی کرکٹ ڈپلومیسی کام آئی تھی اور بہت یہ جب جنرلزیا کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں جب جنرلزیا مشرف ساتھ مشرف اور جو 2011 میں ورلڈ کام میں مارے جو پرائی منیسٹر یوسر وزاگ لانی بھی ادھر چلے گئے تھے اور دونوں ملکوں کو قریب آنے کا موقع ملا تھا اس کا یہ فیدا ہوا کتین ونڈے ایک میچوں کی سیریز پاکستان انڈیا کے 2012 میں ہوگی اس کے بعد کوئی ان کی حاپت میں سیریز نہیں ہوئی اب کھلوں کو یہ انڈیا کو یہ جیشنکر کو چاہیے اور موڈی کو چاہیے ون سٹیپ پیچھے لیں انڈیا کی ٹیم کو پاکستان آنے دے لیکن پاکستان کو بھی تو چاہیے کہ ون سٹیپ آگے لیں اگر وہ لیٹس پوز پیچھے کرتے ہیں آپ بھی ون سٹیپ آگے کریں بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور بولیں کہ جو جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں جب ہم آگے سے زید کریں گے ہم آگے سے انا دکھائیں گے ایکو دکھائیں گے تو ایسے دونوں طرف لیکن لازٹ ٹیم جو ہوا تھا ہمارا پرائیم نیسٹر مران خواہ تھا اس کا مجھے پہلی سپیچ بوڑی اچھی طرح یاد ہے میں نے سنی تھی اس نے کہا تھا ہم انڈیا کے ساتھ ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن کشمیر کوئر ایشو ہے اس پہ بات ہوگی اور بات سے بات آگے نکلے گی لیکن وہ انڈیا نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جیسے ہم کہتے ہیں کشمیر شاہرہ کیا وہ کہتے ہیں کشمیر ہے ٹوٹانگ ہے پچھتر سال سے کشمیر کشمیر کھیلتے آئے ہیں لیکن ہمیں ٹریڈ بند کرنی چاہیے تھی عمران حان صاحب نے کیا بڑی ان کی طریف کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ بتائیں کہ ٹریڈ انہیں بند کرنی چاہیے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا تارے لہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز مکتاہی وہ اگر ہمیں دوار کے ساتھ سہدہ میں اس کے لئے قراردادیں بھی پاس ہو گئی ہیں آپ نے بولا کہ اس رزق سے مہت اچھی ملہب ہم بوکے مارجین لیکن یہ والا ایشو ہوں گے سال لیکن وہ ایک والی اگر وہ کہیں کہ ہم دوار سے پاکستان کو لگا دیں تو یہ کون پھر گازپوس کھا لے گی ٹھیک ہو گیا امریکہ جونس ہے ہمارے خلاف کیا کر رہا کیا ہمیں دوار کے ساتھ نہیں لگا رہا کہ ہم ان کی شرائط نہیں مان رہے دیکھیں امریکہ کا اور ایشو ہے یہ ہمارے روایتی حریف ہے روایتی حریف ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بندہ شریک کی بات نہیں سنتا باقی جیسے مردی سن لے پھر ان کی اپنی اپنی اپنین دی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا اس وجہ سے میں پھر بھی کہوں گا دونوں ملکوں کی سٹیٹمنٹ جو جن کے ہاتھ میں ہیں ان کو چاہیے پیس آنا چاہیے تاکہ عام پبلک یہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت گربت کتنی ہے یہ بتائیں بھائی آج کتنی کمائی کیا کی کمائی کیتی دست بھی نہیں کیا بتا سچ بتا جو نہیں بتا کیا کمائی ساڑھے چار سور پر ساڑھے چار سور پر آپ نے کتنی کمائی ماشاءاللہ میں تو گیا ازار پندر سو کمائی کیا چلیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے یہی چیزیں ہیں آپ بھائی جن آج ہم گربت سے یا پریشانی سے مہنگائی سے پریشان آئے پڑے ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ ایک ہی ہے مران خان بھی چلا جائے نوازشری بھی چلا جائے لبے کی یارسول اللہ ہمارا لبے کی یارسول اللہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے ہم سور پاک کو مانتے ہیں اچھی بات ہے نبی پاک کو مانتے ہیں ہر مسلمان مانتے ہیں آپ میری بات سنیں آپ میری پہلے بات سنیں پٹرول مہنگا ہوا چینی مہنگی ہوئی ہر چیز مہنگی ہوئی گی مہنگا ہوا بطی کا بل مہنگا ہوا گیس مہنگی ہوئی یہ ٹیڈر صرف اپنے پالنے آتے ہیں گریبوں کا کچھ نہیں کرنے آتا ہے یہ ہمارے گھر میں آٹاک وغیرہ چینی گھو وغیرہ نہیں بھیج اچھی بات ہے اگر کوئی بھی پاکستان کی پبلک کے لیے بہتر کر رہا ہے میں اسے اپریشیٹ کروں گا لیکن کوئی کسی کا سٹانس یہ ہو کہ ہم اسلام کے لیے نکلے ہیں مسلمانوں کے لیے نکلے ہیں تو پھر ایک دفعہ آپ کو فرانس کے مسلمان نظر آتے ہیں چائنہ کے مسلمان نہیں نظر آتے چائنہ میں کیا مسلمانوں کے ساتھ مجھے یہ بات نہیں پتا مجھے صرف اپنے ملک کا پتا ہے میرا ملک صرف حضور پاک کہ میں کریچی سے نکلے تھے وہ حضی صاحب کی گیا ادھر سے نکلے انہوں نے بھائی تری کو نکلے تھے چھے پانچ تری کو مانگا منڈی میں آئے ادھر سے نکلی ریلی اب لہور میں بیٹھی ہوئے ہیں پپلی کو فائدہ ہوگا پپلی کو فائدہ ہوگا پٹول کم آگیا ہر چیز کم آئے گا اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام وقاس چا کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں جو اس میں پاکستان کی سیچویشن ہے پہلے بزنس کا ہی بتا دیں بزنس کیسا چال رہا ہے بہت برا ہم دعا کریں گے بہتری کی طرف جائے ٹاپک یہ ہے پاکستان کے اگر میں ایک سوال کروں کہ دو میجر ایشو بتا دیں پرائیم ایشو جو پوری دنیا کو بتا ہے کہ پاکستان میں یہ دو ایشو ہیں تو کون سے ایشو ہوں سب سے بڑی بات تو پہلے لٹریسی ریٹ ہے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے اور جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنشیپ ہمارے اچھے نہیں ہیں کشمیر کا ایشو ہے کئی سارے مسئلے مسائل ہیں یہ چیز سے میں اگری کرتا ہوں ایڈیوکیشن بھی بلکل انہوں نے فیکٹ پہ بات کیا پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہونا یہ بھی فیکٹ اور کشمیر کشمیر پہ بات کرتے ہیں پچھتر سال سے ہم کشمیر کشمیر کرتے آ رہے ہیں دوسرے سائیڈ یا سائیڈ کشمیر کی بات کریں وہاں پہ انہوں نے ڈیویلپمنٹ شروع کرتی ہے شاید آپ کو خبر ہو جی ٹونٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کیا کہیں گے کہ ہمارے سائیڈ والے کشمیری پاکستان جی سے ازاد کشمیر کہتے ہیں وہ اس ٹیم کیا فیل کر رہے ہیں اصل میں ہم نے اس کو شاید پولیٹیکل مدہ ہی بنا دی ہے شاید دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم اسے حل کرنا نہیں چاہتے کوئی ایسی بیٹھک ہمیں چاہیے کہ جہاں کوئی نہ کوئی ایشو کریئٹ ہوتے رہے تو ہم نے اس کو ایک بیٹھک ہی بنا دی ہے بجائے اس کو کہ حل کریں اچھا ابھی آج انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے جی ٹونٹی کی جو انسی میٹنگز ہوئی ہیں ان کے فانم نیسٹر نے یہ بولا ہے کہ یہ جی ٹونٹی کی میٹنگز کو حلکے میں نہیں لینا یہ آنے والے ٹائپ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے بڑی انویسمنٹ کشمیر میں آنے والی اور ابھی بھی آ رہی ہے کیا کہیں گے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی کشمیر ہے ایک سائٹ پہ انویسمنٹ آ رہی ہوگی اور وہ مقبوضہ کشمیر ہوگا جس پہ ہم کہتے ہیں ظلم ہے وہاں انویسمنٹ آ رہی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں ازاد ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہمارے یہاں اصل میں دیکھیں وہ انہوں نے ایک میسے دیا ہے 3.7 ٹریلین کی اکانومی بن گئی ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی اتنی ایکسپوئیر اتنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ڈبل کر سکتے ہیں تو وہ ایک جنگو جدل کے محول سے نکل کے ڈیولپمنٹ کے محول میں آ گئے ہیں ہم یہ چیز کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں لیڈس پوز ہمارے پاس بھی تو کشمیر کا حصہ ہے ہم یہاں پہ میٹنگز کیوں نہیں بلواتے ہم یہاں پہ انویسمنٹ کیوں نہیں لاتے ہم یہاں کے لوگوں کا فسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے دیکھیں یہ تو پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے ان کو چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اویرنیس نہیں اس طرح سے ہمیں شروع سے ہی جو ایک محول بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈسپیوٹ ایریا ہے اس طرح ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو آپ کے پاس ہے اس کی ڈیویلیپمنٹ کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا یہ بڑا میجر پوائنٹ ہے کہ جو ہے پاس جو ازاد ہو چکا ہے اسے تو آپ بہتر کر لو ٹوریزم کے اوپر اگر بات کریں پاکستان جو کرائیسیز میں چال رہا ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنے ڈالر نہیں آرے اگر ہم کشمیر کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنائیں تو انٹرنیشنل ٹوریزم یہاں پہ آئے گا یا نہیں آئے گا بلکل آئے گا جیسا کہ ٹوریزم کی اگر بات کریں یہ کلام سائیڈ کتنی سیف تھی میں خود گیا ہوں بچوں کے ساتھ سوات سائیڈ کلام تک گیا ہوں بچوں کو لے کے اپنی پرسنل وی تو ایسا مجھے لگا ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے یا لاہور سے کہیں باہر گیا ہوں اتنے اچھے لوگ اب وہاں پہ بھی سننے میں آ رہا ہے نیوز اور یہ فیس بک سے پتا چلتا ہے سٹیبلیٹی وہاں پہ کوئی اتنی نہیں رہی وہاں پہ بھی اب یہی چیزیں جو وہاں پہ ہوئی تھی اگر ادھر ہو جائیں تو ظاہری سی بات ہے ڈالر بھی آئیں گے لوگ ویزٹ کرنے بھی آئیں گے بہت بڑے بڑے بھی لوگر ابھی بھی آ رہے ہیں ایسے یہ بھی جا رہے ہیں لیکن میں نے ریسنٹلی ویزٹ کیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کشمیر کی میں اگر بات کروں ازاد کشمیر کی تو وہاں پہ کیمرہ علوہ نہیں ہے وہاں پہ کسی کی اپینین لینا ہے اے سچ علوہ نہیں ہے آپ اپنے طور پہ تھوڑا بہت ایلو سی خاص طور پہ جو بارڈر سائیڈ ایریا ہے یا جو اس کے اردگرز ویلیجز ہیں جو علاقہ ہے وہاں پہ پاکستانی کو علوہ نہیں ہے فارٹنر تو پھر بہت دور کی بات ہے بس یہی ہے نا کہ اب ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپن کریں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ آپ یوٹیوبر کو نہیں علوہ کر رہے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل انفلینسر جو ان سے ہیں یوٹیوبر ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں انہیں نہیں جانے دے رہے ہیں دیکھیں یہ تو اب وہاں پہ جن لوگوں نے میں تو خیر پرسنلی گیا نہیں ہوں وہاں پہ جو ان لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا وہ کیوں منع کرتے ہیں وہ اس حسین وادی کو دکھانے سے کیوں روکتے ہیں کیا وہاں پہ حالات ہیں وہ تو اب آپ جیسے آپ وزٹ کر کے ہیں تو بہتر آپ سمجھتے ہیں چینج کیسے آئے گا لازم میں مجھے بتا دیں کیسے پاکستان کی پبلک یہ سمجھے گی کہ یار پچھتر سال میں کشمیر کشمیر کر کے کچھ نہیں ملا نہ ہی پاکستان کو اور نہ ہی کشمیر کو تو کیوں نہ ہم پہلے پاکستان کر لیں پاکستان کی فکر کر لیں پاکستان کے لوگوں کی فکر کر لیں لاہور کی فکر کر لیں کشمیر کیا پھر دیکھیں گے نہیں نہیں کشمیر بھی ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو پوری انٹرنیشنلی دیکھیں دنیا آج گلوبل ویلیج بن گئی ہے ہم ابھی بھی انہی مسائل میں علج کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس آئی ٹی کا اتنا بڑا سیکٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے وہ بلکل بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھتے سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا آپ نے یہ بولا میں نے یہ بولا کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں آپ نے بولا نہیں نہیں کشمیر بھی بہت ضروری ہے تو ہمارے پاس کیا ابھی کشمیر نہیں ہے بلکل ہے پھر وہ جو ضروری ہے وہ کیوں نہیں ضروری ہمیں انڈیا سائیڈ کشمیری کیوں ضروری ہے میرا سوال یہ ہے جی جی بلکل لیکن وہ ڈسپیوٹ ایریہ ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ اوکوپائیڈ ہیں اوکوپائیڈ ہیں اوکوپائیڈ ہیں اوکوپائیڈ ہیں دیکھیں نا ان کے رولز کو ان کے کتنے لوگوں کے جو ہے وہ ان کے حق کو وہ مسخ کر کے پھر وہاں پہ ڈویلپ ہو رہی ہے ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے اٹھارہ لاکھ تقریبا ٹوریس وہاں پہ گئے ہیں لاسٹ ڈیئر اور پاکستان کی وعد کریں شاید پورے پاکستان میں اتنے نہ گئے ہوں گے جی بلکل یہ تو سوچنے والی بات ہے اور یہ گورنمنٹس کو سوچنا چاہیے آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں کا جو وزیر اعظم